دوستو بیسویں صدی کو سائنسی ترقی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی تیدی کے ساتھ سائنس نے پچھلے چند سالوں میں ترقی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی سائنس نے زندگی کے مقصد شعبوں میں بے شمار اجادات کی اور انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا نئی سے نئے ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوپیل ویلیج منا دیا اب ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ہم چند سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنے میں موجود سخت سے رابطہ کر سکتے ہیں جس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال انسان کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے جبکہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے دنیا میں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے مگر شرط یہ ہے کہ انسان اس کا صحیح سے استعمال کرے جیسے ہی انسان اس چیز کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو ویسے ہی انسان برباد ہونے لگتا ہے موبائل بھی ایک ایسی ہی چیز ہے دنیا میں بہت سے لوگوں کو موبائل کا نشہ ہو چکا ہے لوگ اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا موبائل لینے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم موبائل کو استعمال کریں مگر بد قسمتی سے موبائل آج ہمیں استعمال کرنے لگ گیا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے موبائل استعمال کرنے کی عادت بن چکی ہے ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایک ایوریج انسان دن میں چھے گھنٹے تک موبائل استعمال کرتا ہے اور دن میں تقریباً چورانمے مرتبہ موبائل کو چیک کرتا ہے کہ کسی نے مجھے میسی تو نہیں کیا میری فوٹو پر کتنے لائک آئے ہیں میرے کتنے فالورز ہو چکے کتنے لوگ میرا سٹیٹس دیکھ چکے یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہی ہے موبائل کو اگر خموش بیماری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اگر موبائل کو غلام بنا کر رکھو گے تو بادشاہ بن جاؤ گے اور اگر تم موبائل کو بادشاہ بناو گے تو خود غلام بن کر رہ جاؤ گے جو بادشاہت کے نہیں بلکہ غلامی کے لائک ہوتا ہے اس لئے موبائل کو چھوڑ دو اور اپنے مقصد کو پکڑو موبائل پکڑے رکھو گے تو سب ہاتھ سے چھوڑ جائے گا اس لئے خدارہ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرو ورنہ یہ آپ کی زندگی کو بدتر سے بدترین بناتا جائے گا آپ کی زندگی میں موبائل بہت اہمیت رکھتا ہے اسے صحیح استعمال کر کے آپ زندگی میں اوپر سے اوپر جا سکتے ہو موبائل میں دنیا جہان کے نالج ہیں دنیا جہان کی سکلز پڑی ہیں دنیا جہان کا ہنر پڑا ہے اس میں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتا ہے اس لئے موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو صحیح بناو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بدلتی دنیا کا کچھ ایسا اثر ہو گیا نگلتا ہے جیسے بڑی شاک چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہے یہ آپ کو آپ کے مقصد پر کام کرنے سے روکتا ہے موبائل آپ کو فالتو کے کاموں میں الجائے رکھتا ہے وہ کام جس کا آپ کی حقیقت کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں اس لئے سمیدار بنو سمیداری سے اپنے موبائل کو استعمال کرو اور اس سے بہت سارا نالج اکٹھا کرو اور اپنی زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے جاؤ اور زیادہ سے زیادہ سیکھتے جاؤ دوستو موبائل صرف رابطے کا ایک ذریعہ ہے بس اور کچھ نہیں موبائل ہماری ضرورت ہے نہ کہ ہماری زندگی کا حصہ اسے خود پر حاوی مت ہونے دیں اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہرگز مت دیں جس طرح ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اس کے استعمال کی بھی ایک لیمٹ ہے اس لئے آج سے اس کے استعمال کو محدود کریں اور اپنے مقصد پر فوکس کریں تا کہ آپ زندگی میں کچھ کر سکیں